نمازکار امتر آپ سبھی کا سواغت کرتے ہیں جو بلٹ گروہ میں آج کا ہمارا ویڈیو بارویں پاس کرنے کے بعد میں آپ کیا کورس کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے دوستو یہ ویڈیو ان چھاتروں کے لیے ہے جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بارویں کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کونسا کورس کرنا ہے ساتھ ہم بتائیں گے کہ بارویں پاس کرنے کے بعد میں آپ کون کون سی نوکری کے لیے کوالیفائی ہو جاتے ہیں دوستو دس وی تک سبھی سٹوڈینٹوں کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ لگ بگ سامان ہوتے ہیں لیکن جو آپ کا کیریر ڈیسائیڈ ہوتا وہ گیارویں سے ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کس لائن میں جانا چاہیں گے ٹیچنگ میں جانا چاہیں گے یا پھر ٹیکنیکل میں جانا چاہیں گے یا پھر آپ کمپیوٹر لائن میں جانا چاہیں گے وہ سبھی گیارویں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ باروی کے بعد میں آپ کو کیا کورس کرنا چاہیے تو آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیسن مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو آئیے دوستو آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں باروی کے بعد میں آپ کو کون سا کورس کرنا چاہیے دوستو باروی آپ نے کسی بھی بورڈ سے کی ہو چاہیے آپ نے سینٹرل بورڈ سے کی ہو یا پھر آپ کے اسٹیٹ بورڈ سے کی ہو ان سبھی کے لئے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ باروی کے بعد میں کیا کر سکتے ہیں کون سا کورس کرنے پر آپ کی کیا کوالیفکیسن ہونی چاہیے اور کتنے ٹائم کا یہ کورس ہوتا ہے دوستو آپ سبھی کا کیریئر جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ گیاروی سے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ دسویں تک سبھی سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کومن ہوتے ہیں سبھی کے لئے سمان ہوتے ہیں لیکن گیاروی ککشہ سے آپ کا کیریئر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ گیاروی میں آپ کو سٹریم سلیٹ کرنی ہوتی ہے آرٹ کومر سائنس دوستو باروی پاس کرنے کے بعد میں آپ کو سلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتے ہیں یا پھر میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کمپیٹر لائن میں جانا چاہتے ہیں تو ان سب کے لئے الگ لگ کورس ہیں اگر آپ باروی پاس تک ہی رہتے ہیں تو آپ اوپی سیل برگ جیسے ایل ڈی سی کے لئے آپ کوالی فائی ہو جاتے ہیں یا پھر جو ویلٹ کی جو نوکری ہوتی ہیں ان کے لئے آپ کوالی فائی ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے باروی پاس کر لی ہے چاہے آپ نے آرٹ سے کی ہے یا پھر سائنس سے کی ہے اگر آپ ٹیچنگ لائن میں جانا جاتے ہیں تو آپ انٹیگریٹیڈ کورس کر سکتے ہیں بی اے بی ایڈ یا پھر بی اے سی بی ایڈ دوستو یہ انٹیگریٹیڈ کورس ہوتا ہے بی اے بی ایڈ یا پھر بی اے سی بی ایڈ یہ چار سال کا ہوتا ہے اگر آپ کے آرٹ ہے تو آپ بی اے بی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے سائنس ہے تو آپ بی اے سی بی ایڈ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چار سال لگتے ہیں اگر آپ بی اے سی کرنے کے بعد میں بی ایڈ کرتے ہیں یا پھر بی اے کرنے کے بعد میں اگر آپ بی ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ سال کا سمیہ لگتا ہے لیکن اگر آپ انٹیگریٹیڈ کورس کرتے ہیں تو آپ کو چار سال لگتے ہیں بی اے بی ایڈ یا پھر بی اے سی بی ایڈ میں ایک پری ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں مائنس مارکنگ نہیں ہوتی ہے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے اس پری ٹیسٹ میں جو ویدیارتیوں کے نمبر آتے ہیں ان ویدیارتیوں کے نمبر کے انوساری کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ میں بی ایڈ کے لیے کولیج الورٹمنٹ ہوتی ہے دوستو اس کے لیے باروی میں آپ کے پاس کم سے کم 45% نمبر ہونا جروری ہے OBC, SC, ST, مہیلا ویدیارتیوں کے لیے 45% نمبر ہونا جروری ہے اگر جنرل ہے تو اس کے لیے 50% نمبر ہونا جروری ہے جو ویدیارتی teaching line میں جانا چاہتے ہیں اپنا career ہے وہ teacher بننا چاہتے ہیں تو وہ BA, BA یا پھر BSC, BA کر سکتے ہیں یہ ایک integrated course ہوتا ہے اور آپ کے باروی میں کم سے کم 45% یا پھر 50% نمبر ہونا جروری ہے ساتھ یہ اگر آپ BSTC کرنا چاہتے ہیں تو BSTC بھی کر سکتے ہیں جو کی باروی پاس کرنے کے بعد میں آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ باروی appearing میں ہیں تو بھی آپ BSTC کے لیے apply کر سکتے ہیں اس میں بھی ایک pre-test ہوتا ہے اور جو pre-test میں students کے number بنتے ہیں ان numberوں کے آدار پر counselling ہوتی ہے counselling کا کچھ چارد ہوتا ہے 2000 روپے اسی طرح سے BSC, BA اور BA, BA کا بھی 5000 روپے counselling کا چارد ہوتا ہے counselling کے دھروب BSTC اور BA کی college allotment ہوتی ہے اگر کوئی ویدیارتی teacher بننا چاہتا ہے تو وہ BSTC کر سکتا ہے یا پھر BA, BA کر سکتا ہے یا پھر BSC, BA کر سکتا ہے باروی کے بعد میں اب ہم بات کرتے ہیں باروی میں اگر آپ کے science ہے اگر آپ science میں اپنا career بنانا چاہتے ہیں اگر آپ medical line میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کونسا course کریں گے دوستو اس کے لئے آپ A&M, GNM course کر سکتے ہیں A&M, GNM کے لئے بھی counselling ہوتی ہے آپ کے بعد میں کے percentage کے انوصار ہی آپ کو medical college allotment ہوتی ہے A&M, GNM course کرنے کے لئے as رکھی گئی ہے وہ minimum 17 years اور maximum 30 years رکھی گئی ہے دوستو اگر آپ A&M اور GNM course کر لیتے ہیں تو آپ کو 100% نوکری ملتی ہے چاہے آپ private ملے یا پھر سرکارے اور A&M, GNM course کی جو عوضی ہوتی ہے وہ 18 مہینے کی ہوتی ہے ساتھی آپ کے باروی میں science stream میں آپ کی 50% نمبر کم سے کم ہونا چاہیے اس کے لئے بھی online form بڑھتا ہے form بننے کے بعد میں entrance exam ہوتا ہے اس exam میں نمبر بنتے ہیں ان کے انسار ہی counselling ہوتی ہے اور counselling میں آپ کو government یا پھر private college allotment ہوتی ہے اگر کوئی بدیارتی medical line میں جانا چاہتا ہے تو وہ A&M, GNM کا course کر سکتا ہے باروی کے بعد میں لیکن باروی میں science ہونا ضروری ہے آگے اور ہم بات کریں تو باروی پاس کرنے کے بعد میں آپ کونسا course کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں technical line میں technical line میں آپ کون کونسا course کر سکتے ہیں اگر آپ باروی کے بعد میں اگر engineering کرنا چاہیں یا پھر b.tec کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ باروی پاس کر لیتے ہیں تب eligible ہو جاتے ہیں کہ آپ diploma کر سکتے ہیں یا پھر آپ b.tec بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ IIT collegeوں کے دوارہ اگر آپ b.tec diploma کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو JEE joint entrance examination یہاں پر بھی آپ کا exam ہوگا پہلے اس کے بعد میں counseling ہوگی اس میں آپ کو IIT کی college allotment ہوتی ہے دوستو اگر آپ private college سے b.tec یا diploma کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس college کی مانتہ سمندیت پرمان پتر کی جانکاری جرور کر لیں اگر آپ JEE کے ثرو اگر college لیتے ہیں تو آپ کے بارمی میں کم سے کم 75% مارک ہونے ضروری ہے اگر کوئی ویدیار تھی اس c c category سے ہے تو اس کے 65% نمبر ہونا ضروری ہے تب ہی آپ JEE counseling میں بھاگ لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بارمی میں اگر آپ کی commerce ہے تو آپ 12 کے بعد میں کیا course کریں گے بارمی میں آپ کے commerce ہے تو آپ بی com کر سکتے ہیں بی com کرنے کے بعد میں m com کر سکتے ہیں c a کر سکتے ہیں اگر کوئی ویدیار تھی بارمی پاس تک ہی رہت ہے مال لیجے اس کو آگے کوئی course نہیں کرنا کے بعد میں یا پھر بارمی اپیرنگ میں ہے تو آپ ڈی اے کے لائن میں جانا چاہتا ہے تو 20 کر سکتا ہے پی جی کر سکتا ہے ایم ٹک کر سکتا ہے تو دوستو یہ تو آج دوستو ہمارے دوبارہ دیگی جان کر یا آپ کو اچھے لگ ہوگی اگر پھر بھی آپ کے من میں کوئی سوال ویچار ہے تو آپ کو می کومنٹ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو ریپلائی کے جائے گا ویڈیو دیکھنے دنیوا دوستو تھانکس پور ووچنگ آپ سبھی کا دن سبھ ہو